بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بس ایک مٹھی آٹا اور ایک چٹکی نمک لے کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے رزق دولت اور پیسہ بوریاں بھر بھر کر آپ کے گھر آنے لگے گا آپ کے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا گھر میں ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی آٹے اور نمک کے اس عمل کو مرد حضرات بھی کر سکتی ہیں اور خواتین بھی کر سکتی ہیں بہت چھوٹا سا عمل ہے اس عمل کو کرنے میں نہ تو آپ کا زیادہ وقت لگتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے پیارے بہن بھائیو آٹا تو ہر گھر میں ہی مجود ہوتا ہے جس آٹے کو ہم گوند کر روٹی بناتے ہیں اور اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں بس آپ نے اسی آٹے اور کچن میں مجود نمک کو لے کر اس عمل کو کر لینا ہے ایسے بہن بھائی جو ہر وقت پر شان رہتے ہیں اور یہ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے گھر میں دولت نہیں آتی ان کے گھر میں پیسہ نہیں آتا ان کے گھر میں بیر برکتی چھائی ہوئی ہے ان کے گھر میں نحسیت چھائی ہوئی ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ایسے بہن بھائیوں کو تو یہ عمل لازمی کر کر ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے یقین ماننے جو جو بہن بھائی اس عمل کو کریں گے جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے یہ اتنا بابرکت اور اثردار عمل ہے پیارے بہن بھائیوں پھر چاہے آپ کوئی وظیفہ کریں یا کوئی عمل کریں یا اللہ تعالی سے دعا ہی کیوں نہ مانگیں اس چیز کا آپ کو ہمیشہ یقین ہونا چاہیے اور یہ چیز آپ کے دل میں بیٹھی ہونی چاہیے کہ دعائیں سننے والا فریادیں سننے والا مسیبتیں اور پرشانیوں کو دور فرمانے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے اللہ کے سوا اور کوئی آپ کو رزق نہیں دے سکتا کوئی آپ کی پرشانیوں کو دور نہیں کر سکتا اگر یہ یقینیں کامل لے کر آپ دعا کریں گے کوئی بھی عمل کریں گے یا کوئی بھی وظیفہ کریں گے کہ صرف اللہ ہی ہے جو آپ کو رزق دیتا ہے اور آپ کی ہر پرشانیوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوا کرے گی تو اب بات کال لیتے ہیں عمل کے بارے میں کہ آپ نے آٹے اور نمک کے اس عمل کو کرنا کیسے ہے پیارے بہن بھائیو اس عمل کو کرنے کے لیے جس پہلی چیز کی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ ہے ایک مٹھی آٹا آٹا جو کہ ہر گھر میں ہی مجود ہوتا ہے جس آٹے کو ہم گونتے ہیں گونتنے کے بعد اس کی روٹی بناتے ہیں اور اس روٹی کو کھاتے ہیں آٹا اللہ تعالیٰ کی ایک نیمت ہے پھر چاہے آپ کا مند پسند بھنا ہوا گوشتی آپ کے سامنے کیوں نہ پڑا ہو موسمی تازہ پھل آپ کے پاس مجود ہو ہر قسم کا میوہ جات آپ کے پاس پڑا ہو جتنا مرضی کھا لیں لیکن ان نیمتوں کو پیٹ بھر کھانے کے باوجود بھی آپ کی نیت نہیں بھرے گی آپ کا پیٹ خالی خالی محسوس ہوگا اس کے باوجود کہ آپ نے ان تمام نیمتوں کو پیٹ بھر کر کھایا ہے لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوتا رہے گا کہ آپ کا پیٹ ابھی تک بھرا نہیں آپ کی نیت نہیں بھری آپ کا پیٹ اس وقت ہی بھرتا ہے جب آپ گندم کے آٹے کی بنی روٹی کو کھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے ایک غریب چکس کا گھر ہو یا دولت مند بادشاہ کا گھر ہی کیوں نہ ہو آٹے کی روٹی ہر گھر میں بنتی ہے کیونکہ انسان کی بھوک مٹانے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف روٹی میں رکھی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو امیر لوگوں کے گھر میں کبھی روٹی نہ بنتی وہ گوشت اور مہنگے میوہ جا سے ہی اپنی بھوک مٹایا کرتے اس بہت طاقتور عمل کو کرنے کے لیے جس دوسری چیز کی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ ہے ایک چٹکی نمک نمک بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر گھر کے ہی کچن میں مجود ہوتا ہے پھر چاہے وہ امیر کا کچن ہو یا غریب شخص کا گھر ہی کیوں نہ ہو نمک کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین نعمت میں ہوتا ہے کیونکہ نمک وہ چیز ہے جو آپ کے کھانے میں ذائقہ پیدا کرتا ہے پھر چاہے آپ اندہ سے اندہ کھانا کیوں نہ پکا لیں لیکن اگر آپ کے کھانے میں نمک شامل نہیں تو اس کھانے کا ذائقہ آپ کو اچھا لگ ہی نہیں سکتا بلکہ آپ اپنے من پسند کھانے کو بھی کھانا پسند نہیں کریں گے اگر اس میں نمک شامل نہیں نمک بنیادی طور پر ایک مادنی چیز ہے اسے کانوں سے نکالا جاتا ہے بنیادی طور پر نمک ایک پتھر ہے اور ہر پتھر کے اندر کوئی نہ کوئی طاقت ضرور مجود ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کو انگوٹھی میں پہنا کرتے تھے ہمارے جسم کو ٹھیک طرح سے کام کرنے کے لیے بھی نمک ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ زیادہ مقدار میں نمک کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کو خراب بھی کر سکتا ہے اور ہائی بلٹ پریشر اور دل کے امراض کی وجہ بھی بند سکتا ہے اس لیے نمک کو ہمیشہ اتدال میں رہ کر استعمال کریں عمل کو کرنے کے لیے آپ نے ایک برطن لے لینا ہے برطن میں آپ نے ایک مٹھی آٹا ڈالنا ہے اور بلکل ایک چٹکی تھوڑا سا آپ نے اس آٹے میں نمک ڈال دینا ہے اس برطن کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے ایک بار آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تیتیس بار پڑھنا ہے یارزا کو یارزا کو یارزا کو یارزا کو اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے تیتیس بار یارزا کو پڑھنا ہے یارزا کو یعنی رزق دینے والا ظاہری بات ہے اللہ کے سوا اور کوئی ایسی ذات نہیں جو ہمیں رزق دیتی ہے وہی ہے جو ہماری بھوک کو مٹاتا ہے ہماری ضروریات کے لیے ہمیں پیسہ عطا فرماتا ہے ہمیں مسیبتوں اور پرشانیوں سے بچاتا ہے یقین مانے اگر ایک انسان کو رزق دینے کا اختیار دوسرے انسان کے پاس ہوتا تو یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کو رزق دینا تو چھوڑیں وہ ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتا اس لیے یاد رکھیں کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے رازق صرف اللہ ہی ہے اللہ کے سوا اور کوئی ایسی ذات نہیں جو آپ کو رزق دیتی ہے ایسے لوگ ہمیشہ محتاج ہی رہتے ہیں جو صرف دنیا میں رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ رزق کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو رزق نہیں ملتا اگر رزق چاہیے تو رازق سے مانگیں اس کے بعد آپ نے تیتیس بار ہی پڑھنا ہے کہ ہر قسم کی طاقت کا مالک صرف اللہ ہی ہے آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں جو بھی اچھا کام کرتے ہیں وہ آپ اسی لیے کر پا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اگر اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس طرح سے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہے جو میرا خالق ہے جو میرا مالک ہے جو مجھے رزق دے سکتا ہے جو مجھے مسیبتوں اور پرشانیوں سے بچا سکتا ہے یہ بہت طاقتور کلمہ ہے اس کلمے کی طاقت یاد رکھیے گا یہ وہ کلمہ ہے جو آپ کی دنیا بھی بنا سکتا ہے رزق دے سکتا ہے آخرت بنا سکتا ہے ہر قسم کی مسیبتوں اور پرشانیوں کو ختم کرنے والا اگر کوئی کلمہ ہے تو پیارے بہن بھائیو یہی کلمہ ہے اور آخر میں آپ نے تیتیس بار پڑھنا ہے اس طرح کرتے ہوئے آپ تیتیس بار پڑھیں گے اس کے بعد آپ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے رزق مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے دولت مانگیں یا جو جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں جو جو بھی آپ کی خوہشات ہیں وہ تمام اللہ سے مانگیں اور اس چیز کو یاد رکھئے گا بہت سارے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے پیسہ نہیں مانگنا چاہیے شاید پیسہ دولت اور گاڑی بنگلہ مانگنا اسلام میں حرام ہے پیارے بہن بھائیوں ایسا بالکل نہیں اس چیز کو یاد رکھئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی توٹ جائے تو اس کے لئے بھی اللہ سے مدد مانگو اس لئے اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بھڑا بنگلہ ہو آپ کے پاس بھڑی گاڑی ہو آپ کا پاس لمبا چوڑا بینک بیلنس ہو تو آپ ان تمام چیزوں کے لئے اللہ سے ہی مانگیں گے اللہ سے کسی بھی چیز کو مانگنے میں کوئی بھی شرمانہ نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ کے دل میں خواہش ہے تو آپ اس خواہش کو صرف اللہ کے حضوری پیش کر سکتے ہیں اور آپ کی ہر خواہش کو آپ کی ہر حاجت کو صرف اللہ پورا کر سکتا ہے آٹے اور نمکہ عمل نہ صرف بہتاقتور بلکہ مجرب بھی ہے اور اس عمل کو کرنے میں آپ کا وقت بھی بہت کم لگتا ہے اور نہ ہی کوئی پیسہ خرج ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے یقین مانے ایک بار اگر آپ اس عمل کو کر کر دیکھیں گے تو دعائیں دیں گے مجھے ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہ عمل رزق کو بڑھاتا ہے رزق کی کمی کو دور کرتا ہے گھر میں برکت لاتا ہے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ کرتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بمار رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو شفاہ عطا فرمائیں گے اگر دولت کی کمی ہے تو گھر میں دولت آئے گی اگر کوئی اور پرشانی چاہ رہی تھی تو انشاءاللہ تعالی اس پرشانی کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ تعالی سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے تمام بہن بھائیوں کی ہر پرشانی اور مشکل کو ختم فرمائے اور ان کے دسترخان میں وسط ادا فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکون کو دبا دیں جزاک اللہ